مولانا زیشان صاحب نے بتایا کہ نقد و تفسرہ بھی اگر ہو تو تہذیب کے دائرے میں ہو مگر بدقسمتی سے نقد و تفسرہ کے معاملے میں لوگ اہل محبت سے زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں اور نقد و تفسرہ اس طرح کیا جاتا ہے جس نقد و تفسرہ کے بطن سے خوب سے باطنی آشکار ہو جاتا ہے اگر کسی نقطہ نظر سے اعتراض ہو اس سے اختلاف ہو تو اختلاف میں بھی تہذیب اور شائستگی کی زبان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ہمارے مولانا زیشان صاحب نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں کو ہمارے دین کی طرف بلاؤ انہیں دعوت دو ہماری خسن و خوبی کے ساتھ اچھے ماوائس کے ساتھ پیار کے ساتھ اور دعوت اس لیے دو کہ تم دائی ہو تم مومن ہو مسلم ہو اور ایک انسان جب شرف کلمہ سے بہرمند ہو جاتا ہے تو صرف اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ دین پہ عمل کرے اب وہ مدعو نہیں ہے وہ دائی بن گیا ہے اور دعوت دین اس پر فرض ہو گئی ہے ذمہ داری ہے اس کی ہاں کچھ لوگوں کا معاملہ عموم میں داخل ہے کم از کم اگر وہ زمانے میں دعوت اسلام کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر اپنے خاندان اپنے بال بچوں کے اندر دعوت اسلام پیش کریں اور اپنے گھر اپنے ماحول اپنے خاندان کو اسلامی دعوت کے سانچے میں ڈھال دیں اور اس گھر کا کوئی بھی فرد واحد جب سماج میں نکلے تو اس کے وجود سے اسلام ظاہر ہو رہا ہو مگر ساتھی ساتھ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے اس آیت کو بھی مولانا نے پڑھا ہے جو اٹھے تامرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر کے لئے اللہ کے بندوں میں پھیلے انہیں اچھائیوں کا حکم دے اور انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں تبلیغ کریں اور تمہیں یہ کرنا چاہیے و تومنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ہمارے دین کا کنسپٹ بڑا صاف ہے اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ پیش کریں گے نظریہ پیش کریں گے دعوت توہید پیش کریں گے اس باتیں رسالت پیش کریں گے رد شر کریں گے رد کفر کریں گے رد بیدعت کریں گے تو ایسی صورت میں ایک متصادم گروپ آپ کے سامنے آئے گا اور خصومت کے ساتھ آئے گا ایک گروہ ایسا آئے گا جو بغیر کسی تیل کال کے آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا اس لئے کی دین ہی ایسا ہے دین و سہلن بڑا آسان بڑا صاف ہے اس کو تو موشغاف لوگوں نے موشغافیوں کے اندر الجھا کر عوام الناس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے ورنہ اسلام جیسا صاف سیدھا پیغام اور اسلام جیسی صاف سیدھی بات دنیا میں ہے ہی نہیں تو جب لوگ آپ سے لڑنے لگیں تو آپ کا کام مناظرہ بازی نہیں ہے جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا نہیں ہے بلکہ آپ ان سے بحث کیجئے ضرور کیجئے مگر علمی اور تہذیبی رشتوں کے ساتھ کیجئے وہ گالی دے رہا ہے دینے دیجئے آپ اس کی گالی کا جواب مسکرا کر کے اپنی علمی وجاہت کے ساتھ دیجئے تاکہ جو نیوٹرل مجمع ہے جو دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اپنے دلائل کو پیش کرنے کے سلسلے میں جذباتی اور گلیہر کون ہے اور اپنے نظریات کو پیش کرنے میں محضب کون ہے تمدن اور کلچر کا ہامی کون ہے یہ بات ہمیں قرآن کریم نے سکھ لائی ہے